الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ خوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الادیانی الحنیفیت السما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم آج چھٹا دن ہے اور پہلی نشست ہے اس نشست میں الہاد اور بجت کے مطلق کچھ تفصیل پڑھیں گے الہاد کسے کہتے ہیں اور بجت کسے کہتے ہیں سنت کیا چیز ہے الہاد اور بجت کو پہچاننے کے وصول عورت علیہ کے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کا اختتام ہوا ہے ہم سب کا یہ عقیدہ و ندریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مکمل ہونے کی وضاحت فرما دی اللہ پاک نے آپ پر پرانی کریم کی یہ آیت نازل فرما دی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیدو لکم الاسلام دین اور حضور نبی پاک کی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور یہ نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی اور اب دین اسلام پر تمہارے حق میں راضی ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا اندین امداللہ الاسلام کہ دین اللہ تبارک اللہ کے ہاں اسلام ہے اور فرمایا وَوَنْ يَبْتَعِ غِيْرَ الْاسْلَامِ دِینَنْ فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ کہ جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قابلی قبول نہ ہوگا صحابہ کرام سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی بھی لے لی کہ واقعی دین اگر مکمل ہو چکا ہے تو میں نے اس دین کو تمہارے پاس پورے کا پورا پہنچا بھی دی ہے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا حجت الویدہ کی موقع پر میدانِ حرفات میں جب صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا اجتماع باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا کیا میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا تو تکمیل دین یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے دین کی تکمیل آپ پر ہو گئی اور اس کے باس سلطہ کیا مرحضہ تھا کیا مرحضہ تھا تمکینِ دین کا اس دین کو مضبوطی سے دھام لیلہ صحابہ کرام نے اس دین کو ایسا مضبوطی سے دھاما اور ایسا اس کو زندگی کا شعار بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس صحابہ سے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارتیں سنا دیں تمکینِ دین کے بعد مرحضہ تھا تشہیرِ دین کا صحابہ کرام نے تمکینِ دین کے بعد خود عامل کرنے کے بعد مضبوطی سے دھامنے کے بعد پوری دنیا میں اس دین کو متعارف بھی کروا دیا جب دین کی تشہیر ہو گئی تشہیرِ دین کے بعد آگے مرحضہ تھا تدوینِ دین کا اس دین کو مدون کرنے کے ضرورت تھی تو فقہہ محدثی نے اس دین کو تحریر شکل میں بھی لکھ دی اور لکھوا دیا تو تدوینِ دین بھی ہو گئی تکمیلِ دین بھی ہو گئی تمکینِ دین بھی ہو گئی تشہیرِ دین بھی ہو گئی تدوینِ دین بھی ہو گئی سب مرائل پورے ہو گئی اب دین وہی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گئی ہیں اور جو صحابے کرام نے اپنایا ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے فقہہ نے اس کو لکھوایا ہے یہی دین ہے اس دین میں نہ کمی جائز ہے نہ زیادتی جائز ہے اگر کمی کریں گے تو تب بھی جرم ہے اگر زیادتی کریں گے تو تب بھی جرم ہے دین میں اگر کوئی بندہ کمی کرتا ہے تو ایسا شخص ملحد ہے اور اس عمل کا نام الہاد ہے اگر کوئی بندہ دین میں زیادتی کرتا ہے اضافہ کرتا ہے ایسا شخص بدتی ہے اور یہ عمل بدت ہے شریعت میں الہاد بھی قابل قبول نہیں ہے اور بدت بھی قابل قبول نہیں ہے ملحد بھی دین اسلام کا دشمن ہے بدتی بھی دین اسلام کا دشمن ہے ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کمی اور زیادتی یہ امتی کی مجالنے کے اس میں کرے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اختلاف کے موقع پر پریشانی کے موقع پر اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا نکی دعوت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبی فرمایا تھا میں یعیش من کم فسیرہ اختلافا کسیرا تو میسٹر جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے تو ایسے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور صحابہ کرام کے سنت اور طریقے کو اپنانے کا حکم دیا جو عمل دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس کے مطلق دیکھنا ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے یا نہیں اگر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ ہے آنکے بند کر کے عمل کر لیں اور وہ دین ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا آج جس دینی مذہبی پریشانی میں ہم اپتلا ہیں بڑی پریشانی یہ ہے کہ آئے دن اسلام کا نام لینے والوں میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ دین میں کمی کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے دین کے صحابہ شدہ عقائد اور نظریات اور مسائل کا انکار شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو دین اسلام کا محافظ بتاتا ہے ستیوں پران ہیں نظریات اور اعمال جو نہ صرف یہ کہ اسلام سے منقول ہیں بلکہ صحابہ کرام حضور مبیع پریشانی سے منقول ہیں قرآن سے منقول اب ان کا انکار کر کے اس کو دین بتاتا ہے انکار کو دین بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کو اس نظریات کو اپنانے کو دین سے باہر تصبر کرتا ہے یہ ایک طب کا وہ ہے کہ جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے پیش کرتا ہے اور دوسروں سے اس بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے اس پر سنت کا لیبر لگا دیتا ہے حالانکہ سنت تو وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیشہ کیا صحابہ کرام کو اس کام پر کرنے کی ترغیب دی اور صحابہ کرام نے اس کو اپنا لیا بحیثت دین اور پھر اس کو دنیا میں پھیلا دیا یہ سنت ہے تو حکم سنت پر عمل کا ہے حکم جہاں یہ سنت خلاف چلنے کا نہیں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے اندر گمرائی پھیلنی تھی اور سنت کا ترک ہونا تھا لوگوں نے سنتوں کو چھوڑنا تھا اس لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے پگڑنے کا حکم دیا اور دوسرا چھوٹی ہوئی سنت کے اپنانے پر امت کو خوش خبریاں سنائیں فرمائے من احیاء سنتی اندہ فسادی امتی فالہو اجرمیاتی شہید جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا جس وقت کے وہ مردہ ہو چکے ہیں لوگ اس پر عمل چھوڑ چکے تھے ہاں جی فساد آ چکا تھا فالہو اجرمیاتی شہید اس کے لئے سو شہیدوں کا سواب ہے ایک شہید کا مقام و مرتبہ ہی بہت ہے اب کون ہے بندہ جو دوسری مرتبہ شہید ہو شہدہ کے مطلق آتے ہیں اللہ تعالی نے فرمائے و لَا تَقُولِ لِمَا يُقْتَرُ فِي سَبِي اللَّهِ اَمْ بَاتْ بَلْ اَحْيَامُ وَلَا كِلَّهَا تَاشُورُمْ یہ شہیدہ کو مردہ نہ کر بلکہ زندہ ہے اب شہیدہ یہ عروض جب جنت کی سیر کرتی ہیں جنت کی نعمت سے بطف اندوز ہوتی ہیں اب وہ خواہش کرتی ہیں کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے ہم جا کر پھر کٹیں اللہ کے رستے میں یا اپنے پیچھے والوں کو بتائیں کہ ہمیں کیا کیا انعامہ ملے ہیں لیکن دوبارہ دنیا میں آنے کا قانون نہیں ہے جو شہید ہو گیا ایک مرتبہ یہ مرتبہ ملے گا اس کو دوبارہ نہیں ملتا یہ لیکن جو سنت کو مندہ کرتا ہے اس کو سو مرتبہ کا سناب ہے اس لیے میرے بھائیو سنت پر عمل کرنا سنت کو اپنانا اور سنت کو پھیلانا سنت کو سمجھانا یہ بندے کے عامل میں سے ایک بہترین عمل ہے مشاغل میں سے ایک بہترین مشکلہ ہے جس وقت الہاد اور وجد کو اروج ہو رہا ہو ایسے موقع پر بکسرت سنتوں کو ایک تو اپنایا جائے دوسرا دوسروں کو سمجھایا جائے ہاں جی اور عمل دوسروں سے کروایا جائے ترقیب دی جائے تو اگر سنتوں پر عمل عام ہوگا الہاد اور وجد کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا اگر الہاد اور وجد کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں تو سنتوں کو پڑھنا بھی ہوگا پڑھانا بھی ہوگا سمجھنا بھی ہوگا سمجھانا بھی ہوگا عمل کرنا بھی ہوگا عمل کروانا بھی ہوگا وگر نہ اگر بجت اختیار کر لی گئی اس کا وباد یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں کہ کوئی قوم لس بسرے میں کوئی بجت اختیار کرتی ہے اس سے اسی طرح کی سنت چھوٹ جاتی ہے اس سے اسی طرح کی سنت چھوٹ جاتی ہے جس طرح میں مثال دیتا ہوں یہ ایک طبقہ ہے جو جنادہ کے بعد دعا کی جنازگاہ کے اندر بڑی ترقیب دیتا ہے اور لوگوں کو روک کر کہتا ہے جناد پڑھ کے وہ اس سب لوگ دعا مانگ کے جاؤ حالانکہ یہ عمل سنت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا تھا کہ جنازہ ہو چکا ہو اور لوگوں کو جنازہ گاہ میں روک لیا ہو کہ اب تم سب لوگ یہاں میں کھڑے کو دعا کرو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا بلکہ میجت کا دعا استغفار حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں استعمائی دعا کا احتمال جنادہ کی صورت میں فرما دیا اب اس کے بعد حکم ہے جب دفن کر چکو تو دفن کرنے کے بعد میجت کے حق میں دعا استغفار کرو کون روکتا ہے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امد کو ترغیب دی ہے کہ میجت کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک وہاں ٹھہرو اتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کیا جاتا ہے وقت کا اتنا خرد لگتا ہے اتنی دیر میجت کے جو ہے وہاں قبر پر ٹھہرو میجت کے حق میں دعا استغفار کرو اب اسد و سنن تو یہ ہے جو آپ نے ترغیب دی ہے یا اب اجتماعی دعا یا تو ہے جنادہ کی صورت میں یا اس کے بعد آپ نے اس طرح ایک صحابی کے جنادہ میں آپ جب دفن کرنے کا حکم دیا میجت کو اس کے بعد فرمایا کہ اس کے حق میں دعا استغفار کرو ابھی اسے سوال و جواب ہو رہا ہے اب دیکھو یہاں پر دعا استغفار جلو ہو رہا ہے لیکن اس دعا استغفار سے پہلو تہیر اختیار کر کے وہ جو لوگوں نے جنادہ گاہ کے اندر دعا اجاد کر لی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اس کا وعبال یہ ہوا کہ یہ جو سنت عمل تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کہ بھئی دفن کرنے کے بعد یہاں جو ہے دعا استغفار کرنی ہے یہ چھوٹ گئے بدت کو اختیار کرنے کا وعبال یہ ہوتا ہے اسی طرح کی سنت بندے سے جھتی رہتی ہے اس دعا پہ زہر دیا اور اس کے لئے حدیث میں تعریف کرنے سے بھی باز نہ آیا اور حدیث بیان کرتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ دیکھو جی ترجمہ یوں کرتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا میت کو دفن کر چکو تو پھر اس کے لئے خالص دعا کرو میت برمائے جنادہ پڑ چکو تو پھر اس کے لئے خالص دعا کرو اب جنادہ حالا ایک خود دعا ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ جنادہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کے انطلق ہے لیکن اس نے اس کا معنی یہ کر دیا جب جنادہ پڑ چکو تو اب اس کے لئے دعا کرو حالاکہ یہ معنی جو اس نے بیان کیا یہ معنی آئے تک محدثین نے بیان نہیں کیا نہ صحابہ کرام نہیں اس حدیث کا معنی بیان کیا معنی اپنا گھڑ لیا ہم کہتے ہیں اگر حدیث محدثین سے لی ہے تو معنی بھی محدثین سے لے لو اب یہ روایت حدیثی کتاب میں موجود ہے اور جہاں موجود ہے تو وہاں محدثین نے بتلایا ہے اس حدیث کی شرعہ میں بتلایا ہے اب آپ کیا کر کے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے یہ جنادہ کے اندر کے دعا ہے اس کے انطلق ہے میری اس پر تفصیلی کتاب تو گریبا کساٹھے تین سو صفحات کی موجود ہے جنادہ کے بعد دعا جنادہ گاہ میں یا میت پر تو تفصیلی کتاب ہے میرے خیال میں ایسے تفصیلی کتاب پہلے کچھ ہپی نہیں میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور دلائل دیئے ہیں تو میرے بھائیوں اب مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے اگر حضور نبی پاک صلیم کا عمل بھی آ گیا کہتے ہیں نا سلیتیم کا معنی پڑ چکو امشکاہ شریف میں اس حدیث کے نیچے آگے حدیث ہے اور آپ صلیم کا عمل نکل کیا گیا کہ حضور نبی پاک صلیم جب میت پر نمائی جنادہ پڑ چکے ہوتے ہیں یہ بھی سلی ہے نا یہ تو ماضی ہے نا سلی تو ماضی سلی بھی تو ماضی ہے کہ صلیم اللہ علیہ جنادہ سے جب نمائی جنادہ پڑ چکتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہم مغفر لیکنہ مجیدنا کون کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہم مغفر لیکنہ مجیدنا یہ جنادہ کی بات ہے کوئی نہیں کہتا ہے تو پھر اگر صلیم اللہ کا درجمہ وہاں بھی ماضی ہے تو یہاں بھی ماضی والا کر لو حالانکہ وہ حدیث پہلے ہے یہ اس کے بعد ہے پہلے ترغیب ہے پھر آپ صلیم اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے قول و مال ایرزہ بیر قائل والی بات ہے حضور نبی پہلے صلیم یہ فرمان کا جو مطلب بھی نہیں ہے وہ خان پہ آپ کو ہمیں ڈال دیا تو جو بندہ کسی مسئلے میں بدد اختیار کرتا ہے تو وہ پہبار کیا ہے اسی طرح کی سنت سے محروم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے فقہہ اکرام نے فقہہ اکرام نے جنادہ کی بات دعا سے منع کیا ہے اور فرما ہے جنادہ کی بات دعا کیلئے کھڑا نہ ہو اب انہوں نے کیا طبیل گھڑ لی اس کی اس کا مطلب یہ ہے کھڑا ہو کر نہ کریں کہ بندہ بیٹھ کر کرنا چاہے تو کر سکتے عجیب بات ہے حالانکہ یہاں مطلب یہ ہے فقہہ اکرام کی بارت مطلب فقہہ ہی بیان کریں گے نا انہوں نے کیا بیان کیا انہوں نے کیا کہ جنادہ کی بات وہاں کھڑا نہ ہو مطلب یہ ہے کہ فوراً چار پئی کو اٹھا لیا جائے جنادہ گاہ پہنچا جائے اس لیے کہ اگر وہاں دعا میں مشغول ہوں گے تو میت کی تدفین میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے میت نیک ہے تو اس کی خواہش کی خلاف عرضی ہے وہ کہتے ہیں قدیموں نے قدیموں نے لے کے جو رہا یہی بیٹھا ہے ہاں جی اب دیکھو پاسم میں آ رہی تو جب منشاہ کی خلاف ہے کہتا ہے کھڑے کر نہ کرو بیٹھ کر کر لو اور صرف منشاہ تو یہ تھا کہ بھئی جلدی وہاں لے کے چلو تاخیر کرو گئے تو تدفین میں تاخیر ہو گئی جنادہ ہو چکا اتماعی دعا ہو چکی دعا کے بعد دعا تو نہیں ہے اب دعا کی حدیث ہے پڑھنا شروع کر دے گا دعا والی آیتے پڑھنا سنو کر دے گا بھئی ہم دعا کے منکر کب ہے اگر ہم دعا کے منکر ہوتے ہیں ہم جنادہ نہ پڑھتے اگر ہم دعا کے منکر ہوتے ہیں تو بھر ہم تدفین کے بعد دعا کے قائل نہ ہوتے تو فقہہ نے منع کیا اب ایک انداز یہ تھا فرمایا کہ جنادہ کے بعد ہاں جی جب جنادہ ہو چکے تو کھڑے نہ ہو دوسرا درات نے کہا کہ دعا کے لیے کھڑا نہ ہو اس لیے کہ علیتی بیان کی اس لیے کہ یہ جنادہ میں اضافہ ہے جنادہ کے عمل میں کیا ہے اضافہ جب دعا اضافہ ہے اب کھڑے ہو کر کر لو یا بیٹھ کر کر لو کو فرق ہے بھئی نماز کے بعد دعا پر سکو کیاس کر لیتے ہیں یہ پنج وقتی نماز کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں جنادہ کے بعد کیوں نہیں مانگ لیتے ہیں کہ پنج وقتی نماز جو ہے وہ دعا نہیں ہے جنادہ جو ہے وہ دعا ہے کل کو تم کہو گے ہاں جی پنج وقتی نماز سے پہلے جان دیتے ہیں جنادہ پہلے پہ دینا شروع کر دو کل کو تم کہو گے پنج وقتی نماز جو ہے اس میں رکوب کرتے ہیں اس میں بھی کرنا شروع کر دو پنج وقتی نماز میں سجدہ کر دے تو اس میں بھی کرنا شروع کر دو پنج وقتی نماز میں قادم ہیں بیٹھتے اور تحیت پڑھتے اس میں بڑھنی شروع کر دو بھئی وہ نماز ہے اور یہ دعا ہے بس صرف اس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز والی کچھ شرائط کی رہت نہیں گئی ہے بس تہارہ شرط ہے کبل اکتر موانا شرط ہے ہاں جی سابندی ہاں جی اور یہ اپنا قیام کی حرط میں یہ سارے معاملات ہیں تو یہ شرائط کی وجہ سے بہت شرائط کی اس پر نماز کہہ دیا گیا ہے انہیں اصل میں یہ کیا ہے دعا ہے اب دعا کے بعد دعا تحصیلی حاصل ہے اب دیکھو نا دیکھو کہتے ہیں یہ دعا سے روکتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو تم ایک دعا ہی قائل ہو کل کوئے ایک اور بندہ فلکہ کھڑا ہو جائے وہ کہے جی جنادے کے بعد دس مرتبہ دعا کرنے ہیں کیا کریں جنادے کے بعد یہ موقع پنا لیں جنادے کے بعد جب تک دس مرتبہ دعا نہیں کریں گے فتوہ بھی جیدے دفنانہ جاہد نہیں ہے اور حدیثیں یہی پیش کریں دعا کی شان والی فضلت والی جس میں دعا کے فضائروں بھی دعا مانگ کرو اب تیرے پاس ایک مرتبہ دعا کیا دلیل ہے اور نو مرتبہ کا جو اس نے اور اضافہ کیا جو ہے اس کو رد کرنے کی کیا دلیل ہے ہمیں کہا جاتے ہیں کہ منہ دکھاؤ ایک سنت فیل ہی ہوتی ہے ایک سنت فیل ہی ہوتی ہے ایک سنت فیل ہی ہوتی ہے ایک سنت اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنا سنت ہے اور جس کو نہ کیا اس کو ہاں جی نہ کرنا سنت ہے تو میں عرض کر رہا تھا فقہ و کرام نے جنادہ کی بات دعا سے منہ کیا لیکن اس کے باوجود اب دیکھو نا حالانکہ مہدیسین فرماتے ہیں کہ فقہہ احادیث کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں اگر فقہہ احادیث کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں تو اذا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا معنی فقہہ نے کیا کیا ہے فقہ انپی کے مفتہ بھی اقبال کون سے ہیں دعا کرنے کی یا نہ کرنے کی سمجھائی اچھی بات ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں کوئی چلو متفقہ شخصیت چن لو کوئی متفقہ شخصیت چن لو جس سے فیصلہ کروا لیں کہ جنادہ کے بعد کی دعا اجتماعی یہ سنت ہے یا نہیں ہے قرآن چننا قرآن چن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چننا تو وہ چن لو صحابہ کرام اسے کسی کو چننا تو وہ چن لو فقہ کرام اسے کسی کو چننا تو وہ چن لو آوڑیہ کرام اسے کسی کو چننا تو اس کو چن لو محتیسین اسے کسی کو چننا تو اس کو چن لو تمہارے پر لے آئے گیا خضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلاق پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ایک معروف کتابہ جس کا نام ہے زبدت المقامات کیا نام ہے اس نے بھی لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتب ہے خضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے ان کے بیٹے حضرت خادر سعید نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے ان کا جنادہ پڑھایا اور جنادہ کے بعد دعا نہیں کرائی کیوں فرمہیں گے سنت نہیں اور زبدت المقامات کتاب بھی وہ ہے جو انہوں نے شاپی ہے اب یہ ترجمہ میں اس کا انہوں نے شاپی ہے کتاب محالی جا رہا ہے وہ اپنا لاہور میں وہاں سے ترجمہ بھی چپ گیا دعا کیوں نہیں کرائی خود انہوں نے کہا اسے کے سنت نہیں ہے کوئی شخصیت چنلو وہاں سمجھا رہا تھا تو وہ سمجھا رہا تھا کہ بجت یہ آخر کار سنت کو چڑا دیتی ہے بجت کا دائی کبھی سنتوں کو زندہ نہیں کر سکتا اس لیے بجت سے بچنا بہت جدہ ضروری ہے تو دو چیزیں سنت کو نقصان دیتی ہیں دین کو نقصان دیتی ہیں ایک الہاد اور دوسری بجت الہاد دین میں کمی کا نام ہے اور بجت دین میں اضافے کا نام ہے اب میں ایک مثال دیتا ہوں دیر اسلام کارس کی ہوئی ایک کھیتے کی مانند ہے اور جب بندہ کو کھیتی کارس کرتا ہے اور کھیتی اگتی ہے تو اس کو نقصان دینے والی دو طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایک کیڑے مکورے سنڈیاں اور دوسرا اضافے جڑی بوٹیاں وہ جو سنڈیاں ہوتی ہیں وہ کیا کر داردہ کرتی ہیں وہ فصل کو کٹ کٹ کے نیچے پہنگری ہوتی ہیں یہ چت قبری سنڈی ہے جو فلانی سنڈی ہے اور انہیں نام بھی رکھے وزرات والوں نے اس کے تو فصل کو کٹ کٹ کے نیچے پہنگری ہوتی ہیں ہاں جی تو آج کا جو ملہدین ہے یہ وہی ہے جو کہ کیڑے مکورے اور سنڈیاں ہیں دین کے سب اشدہ نظریات کو جو ہے وہ اپنا کہہ رہو کہ اس کا انکار کر یہ بھی دین یہ بھی دین یہ بھی دین دین سے ادھا کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ پھوڑ کو پھل کو ہاں جی پتوں کو شاہبوں کو کاٹتے ہیں ہاں جی کھا وہ کامدی کی شکل میں ہو کھا وہ ہاں جی مرزہ انجیر کی شکل میں ہو کھا جائے وہ کسی اور شکل کے اندر ہو تو بہت سارے ہیں اس طرح کے اور مجھت کی مثال جڑی بھوٹیوں کسی ہیں جو فصل کے اندر اگاتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ فصل کاش کرتے ہیں تو کئی طرح کی بھوٹیاں اب گندم کاش کی گندم گندر جانب ہو کئی طرح کی بھوٹیاں ہو گئی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد بھی فصل کو کمزور کرنا ہوتا ہے جڑی بھوٹیاں سے فصل کیا ہوتی ہے کمزور وہ فصل میں اضافہ دیکھنے بندہ کیا تھا حیر لہلاتی فصل ہے دیکھو کیسے جو ہے نا وہ ما شاء اللہ بڑی ہوئی دیکھو اندر غور کرو تو اس میں جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں حالانکہ فصل کا حصہ نہیں ہے لیکن جڑی بھوٹیاں فصل جڑی بھوٹیاں کاشت کرنا نہیں ہے لیکن وہ رنگ میں ایسی ہوتی ہیں جڑی بھوٹی بھوٹیاں سبز ہوتی ہیں اس کو ہی پتے ہوتے شاکے ہوتی ہیں یعنی رنگ دنگ میں جو بدت ہے نا یہ سنت کی طرح ہوتی ہے لیکن اصل اور حاقیقت میں بہت جدا ہوتی ہے اسے جو کاشتکار ہے جس نے فصل کاشت کی ہے وہ دونوں کا علاج کرتا ہے جو فصل کا محافظہ ہے وہ دونوں کا علاج کرتا ہے جڑی بھوٹی کا بھی اور جو سونڈیاں ہیں اپنے اقیدے مکوڑے ان کا بھی وہ سپرے کرتا ہے اور ان سونڈیوں کا مارتا ہے ختم کرتا ہے تاکہ فصل کو کارٹ کارٹ کے نہ پھینکیں اور جڑی بھوٹیوں کے پنجابی کے لئے گوڑی کرتا ہے گوڑی چوکی کہتے ہیں نا یعنی وہ کہی لے کر اور جو ہے وہ قدال لے کر تھوڑا تھوڑا جہاں جہاں بھی جو ہوتی ہیں وہ جڑی بھوٹیوں ان کو کھاڑ کھاڑ کے پھینکتا ہے تاکہ اصل فصل کو پھلنے پھولنے میں جو ہے وہ آسانی ہو مشکلات نہ ہو تو فصل کا محفظ یہ کام کرتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی بحیثیت پیغمبر بحیثیت اس دین کو ہمارے تک پہنچانے والے خود یہ کام فرماتی رہے آپ نے الہات کی وضاحت بھی کی بدعات کی وضاحت بھی کی لیکن اپنے بعد دین اسلام کی اس فصل کی رکھوالی علماء کے سپرد کر کے گئے ہیں آپ دین اسلام کی اس فصل کی فاصل علماء کریں گے اشریعہ اگر ان کو الہات کا رد کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے ان کو بدعات کا رد کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے تو الہات دین میں کمی کا نام ہے اور بدعات یہ دین میں اضافے کا نام ہے تو دونوں چیزیں ہی اسلام کے لئے لقصان دے ہیں دین کی لقصان دے ہیں نہ اسلام الہات کو برداشت کرتا ہے اور نہ ہی بدعات کو برداشت کرتا ہے اب کئی مثالیں ہیں اس کی الہات کی اور بجت کی بہت ساری مثالیں بھی اس کر سکتے ہیں مسئلے کو سمجھنے کے لئے پس ان دیکھو یہ بجت کے مطلب یاد رکھیں کبھی بجت عملی ہوتی ہے کبھی اتقادی ہوتی ہے دنوں کو بجت کہا جاتے ہیں بجت کبھی اتقادی ہوتی ہے کبھی عملی ہوتی ہے اب دیکھو ایک بندہ ہے وہ رب تلکی ذات کوئی نہیں مانتا کہتا ہے میں رب پر ایمان ہی نہیں اب یہ کیا ہے ملحد ہے یہ کیا ہے ملحد اور یہ عمل الہاد ہے اور دوسرا کہتا ہے میں رب کو مانتا ہوں لیکن اللہ تعالی کے لئے میں فلاں 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 کوئی مانتا ہوں رب یہ کیا ہے یہ بجت ہے اور بجت ہے اتقادی دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس زندگی میں عمر کرنے کے لئے جس طرح پرآن کریم دیا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی دی ہے تاکہ عمری طور پر اسلام کی صحیح تعبیر لوگ کے سامنے پیش فرما سکیں تو آپ کی مبارک زندگی ساری کے ساری حدیث میں موجود ہے اب جو سنی ہے جو پورے دین کا رکھوالا ہے پورے دین کا ممل کرنے والا ہے تو وہ جو حدیث ہے اس کو مانتا ہے جو حدیث ہے اس کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے جس طرح قرآن پاک جو ہے ہمارے لئے بہترین اساسہ ہے اور دین کے سمجھنے میں معاون ہے اس طرح حدیث بھی سمجھنے میں معاون ہے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم سے توسیر سے بات کریں گے اور دوسری طرف دیکھو اب اس کے دوسرے طرف جو ہے نا وہ ڈاکوں موجود ہیں ایک طرف ہے کہ جو کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں میں صرف اونوال اختیار کا لیے میں قرآن کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو یہ کیا ہے الہاد ہے یہ کیا ہے الہاد ہے وہ دوسرا بندہ ہے جو حدیث کو ماننے کا دعوے دار ہے اور حدیث کا نام لیتا ہے وہ صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ من گڑتا ہے حدیثوں کو بھی جو ہے نا وہ حدیثیں بنائیں گرتا ہے اور وہ خام کھائی جو ہے نا من گڑتے باتوں کو حدیث بنا کر وہ امت کے دن انتشاہ پھلاتا پھرتا ہے تو پہلی مثال الہاد کی ہے دوسری جو ہے بدعات کی ہے سمجھ آئی بات اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان خلفہ راشدین پیدا کیے اب خلفہ راشدین اسلام کے ترجمان ہیں خلفہ راشدین کی خلافت کو تسلیم کرنا یہ آل سنت کا منشاہ اور آل سنت کا منصف اور آل سنت کا نظریہ ہے اب ایک مندہ ہے وہ خلفہ راشدین میں سے کسی کے بھی خلیفہ راشد ہونے کا انکار کر دیتا ہے یہ کیا ہوگا الہاد یہ کیا ہوگا کہ میں خلیفہ فلان کو مانتا ہوں اور فلان کو نہیں مانتا یہ ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مندہ جمعال اجازہ بیتی بھی نہ ہو بس اقار الہاد کا سکار بھی ہوتا ہے اب اجازت کا سکار بھی ہوتا ہے اب جس نے خلفہ راشدین کی خلافت کا انکار کیا ہے اس نے دین میں اضافہ بھی کیا ہے نظریہ امامت گھڑ لیا ہے نظریہ امامت گھڑ لیا ہے اور خلافت کا انکار کر دیا حالانکہ جو مقصود تھی حضور نبی پاک صلی اللہ کے بعد اور دین کی ترویج کا ذریعہ تھی اس کو ایک طرف کر کے نظریہ امامت گھڑ لیا ہے اب خلافت کا انکار یہ لہاد ہے اور امامت کا اضافہ یہ بھی دام باسم میں آرہی اب خلافت اور امامت میں فرق سمجھتے ہو خلافت اور امامت میں فرق سمجھتے ہو ان کے ہاں خلافت کا جو ہے وہ انکار درلے پہ ہوتا ہے خلافت کو امید ہی کوئی نہیں ان کے ہاں امامت کو امید ہے اور نظریہ امامت کا مطلب یہ کہ امام ہمارا وہ ہوتا ہے جو کہ نظریہ امامت جو امام ہے اور نظریہ امامت ہے یہ نبوہ سے بھی افضل ہے امامت کیا کی دیا ان کا کہ نبوہ سے بھی امامت افضل ہے اب خلافت کہاں رہ گی پیچھے اب سمجھ خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے خلافت جو ہے یہ خلیفہ سے ہے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اصل سے آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے ہاں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہوئے ہیں تو خلیفہ کمان پیچھے اور جو امام ہے وہ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے امامت کمان ہے آگے اب ہاں مجھے بتائیں کہ نظریہ خلافت جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترمیش کا ذریعہ ہوگا یہ امامت امامت میں تو جو ہے سیدھی بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کراس کر کے آگے تک بات کی گئی ہوں گی تو خلافت کا معنی پیچھے اور امامت کا معنی آگے جب امامت کا معنی آگے ہے تو یہ لوگ خلافت کا پرچار کرنے کی وجہ امامت کرتے ہیں اور پھر ایک سوار ایک ساری شریعت جو ہے وہ امامت اماموں کے نام پہ گھڑ لی گئی ہے تو گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مقابلہ میں کیا شریعت آگئی آپ جو فقہ جعفری ہے میں نے پہلے آپ کو پتایا تھا ایک دن تو یہ بند کمر میں بیٹھ کر لوگوں نے امام جعفر شادر کے نام پہ تھوپ دی ہے اس کا امام جعفر شادر سے دور کوئی واسطہ نہیں ہے صرف آرہ السلنس سے پقابلہ کرنے کے لیے ان کی پاس فقہ انفی ہے ان کی پاس شافی ہے مالکی ہے حملی ہے جب ان کی پاس فقہات ہمارے پاس کوئی نکل ہونا چاہیے آپ فقہ گڑی آپ اس فقہ کا تو قدس کیسے قیم کریں چونکہ ہمیشہ سے اہل بیعت کا نام استعمال کرتے آئے ہیں جیدہ امام جعفر شادر کا نام استعمال کر کے اس کو فقہ جعفری کہہ دی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی اب دیکھو ایک طرف ہمارے طبقہ پہ جاتا ہے وہ ایک طرف کہتا ہے کہ فقہ کی پیر بھی جو ہے یہ گناہ ہے اور یہ شرک ہے فقہ کی پیر بھی گرت ہے اور حالانکہ اس طرح کہ میں نے پرسو بیان میں یہ بات درائر ثابت کی بھی اسلاف کی پیر بھی قرآن اور سنت کا تقادہ ہے اب اس کا انکار کیا ہوگا الاد ہوگا جبکہ دوسری طرف دوسری طرف جو اپنی مرضی کے چندہ درات ہیں تاریخ میں ان کی رائع کمنمانے پر اسرار ہیں فقہ اکرام امام علیفہ امام شعفی امام مالک امام احمد ان کی پیر بھی پر انکار ہے لیکن ابن تیمیہ کی اقوال پر اثرار ہے اب تین طلاق کی ایک ہونے کا مسئلہ کہ سب سے پہلے الانیہ طور پر جس نے بیان کیا وہ ابن تیمیہ ہیں فتابہ سنائیہ میں جو ہے وہ بڑے درہلے سے لکھا گیا ہے تفسیر کے ساتھ کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا اس وحث حکومت وقت نے جہنل کو سنائی بھی اور یہ ذات کے وسیلے کا انکار ذات کے وسیلے کا انکار یہ بھی ابن تیمیہ کا سب سے پہلے مسئلہ ہے اور اس سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا اگر ہم کہتے نا ہم نے مانگنا اللہ سے ہے اور واسطہ دے دیا اللہ میری دعا قبول فرماؤ فران نبی کے وسیلہ سے اب سب سے پہلے اس مسئلے کا درلے سے انکار کرنے والے ابن تیمیہ ہیں اور انہی کی فکر کو انہی کے اس رائے کو لوگوں میں عام کر کے اس کو تو ہی سمجھ جاتا ہے اب نیفہ امام شافی امام مالک کہ اللہ تعالی صرف آس پر کہیں اور نہیں ہے سب سے پہلے اس نظری کا برچار ابن تیمیہ نے کیا ان کا بحیث تیار میں نہیں احترام کرتے ہیں بہت بڑے عالم تھے لیکن یہ تفردات پناہنے کی نہیں ہوتے ان کی تفردات پر تفرد ہے یہ وجہ کہ ابن تیمیہ جو بہت آج اسی تفرد کو ہمارے پر مسلط کرنی کوش کی جا رہی ہے اور اسی تفرد کی منا پر یہاں پر فتح آباز کی جا رہی یعنی امام شاہی جیسے جو ابن تیمیہ سے بڑے علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کرنا شرک کھار گیا ابن تیمیہ جو ان کی رائے پر جو ہے وہ عمل کرونا تو ہی کار را پایا ہمیں یہ بہت سب میں نہیں آتی ایک طرف الہاد اور دوسر طرف بجد بہت سب میں دیکھو الہاد اور بجد کی مسائل دے رہا ہوں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ صفات باری تعلی صفات متشابہات ان کے متلک آخر سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ صفات متشابہات میں سے ہیں لہذا ان سے جو بھی اللہ پاک کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہم خواہ کے دخل اندازے نہیں کرتے اور اللہ پاک کی صفات کو مخلوق کی طرح بھی نہیں بتاتے اور ان صفات کا انکار بھی نہیں کرتے لیکن اس کے ایک طرف لوگ صفات بھاری طرح کا بیسے انکار کر دیتے ہیں کہتے یہ مسئلہ استواء ہو یا اور اللہ پاک کی صفات ہے یہ اللہ طرح کی صفت نہیں صفات کو انکار کر دی یہ الہاد ہے اور دوسری طرح جو مشبیہ ہیں انہوں نے کیا کیا اللہ طرح کے صفات کو مانا اور مخلوق کے ہاں جی اب دیکھو انسان جو کام کرتا ہے مسئلہ تقدیر ہم بڑھیں گے انشاءاللہ اسلام جو کام انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے یا اللہ پاک خالق ہے ہم کہتے ہیں تمام افعال کا خالق اللہ ہے اللہ خالق اللہ شیع اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے لیکن جو مخالف ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان بلکہ نہیں مجبور ہے اللہ پاک جو ہے وہ تمام افعال کے خالق بھی ہیں اور بندہ بلکہ مجبور بھی ہے جو کام بندہ کرتا ہے اللہ پاک اس سے خود کروا رہے ہیں خود چوری ہو خود خود بھی ہو انسان کے عمر خود نہیں ہے بندہ لحاظ مجبور ہے یہ فرقہ جبریہ یہ کیا ہے جبریہ کہ بندہ بلکل مجبور ہے اب یہ کیا ہے یہ اضافہ کر دیا افعال کے خالق اللہ پاک کو تمانا لیکن ساتھ اللہ پاک کو یہ سار طرف کیا معاملہ ہے کہ اس نے کہا نہیں موتزلہ قدریہ انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے بندہ اپنے افعال کا انہوں نے کہا کہ خالق تو اللہ لیکن بندہ مجبور ہے خالق بھی اللہ اور کام کرنے والا بھی اللہ ہے دوسری طرف یہ آئے موتزلہ انہوں نے کیا کہا کہ بندہ بلکل اپنے افعال کا خود خالق بھی ہے اور اسو کرنے کے اختیار بھی ہے اب نام رکھا تھا اصحاب عدل و توحید بات وہ یاگیت میں سمجھاؤں گا اب دیکھو نام کیا ہے اصحاب توحید اور نظریہ کیا ہے انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے توحید بندہ کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے یہ توحید ہے جترے انسان تے اپنے خالق مان لی توحید کہاں باقی رہی توحید کہاں باقی رہی تو ایک طرف جبریہ ہے اور دوسری طرف قدریہ ہے یہ دونوں افراد اور تفرید کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک الہاد کی طرف چلا گیا اور دوسرا بیداد کی طرف چلا گیا ہاں جی ابھی ذرا میں اپنے ایک مثال کو اپنے معاورے کی بھی دیتی نہیں آ رہا اپنے معاشرے میں جو معاملہ ہے اب دیکھیں ایک موٹی مثال ہے موٹی مثال وہ کیا کہ ہمارے ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے جان بوچ کر ننگے سر نماز بڑھ سباب سمجھتا ہے ننگے سر نماز بڑھ جان بوچ سباب سمجھتا ہے جو کہ جان بوچ کر پگڑی جو ہے اس کو پہن نا یہ سن سمجھتا یہ پگڑی جو ہے نا یہ پگڑی سنت ہے اس کے پگڑیاں بدلتے رہتے ہیں ہم پگڑی کبھی سفید ہے کبھی کالی ہے کبھی کوئی اور ہے ہم نے اپنے کسی خاص بندے اور کسی خاص پگڑی کا حکم نماز پگڑی پہن نا سنت پگڑی پہن نا کیا ہے اب جس رنگ ڈنگ کی پہن لوگ مسئلہ نہیں ہے بس صرف پگڑی کا لیسے انکار کر دیا اور ننگ سر نماز پڑھنے کو اپنے فرقے کی علامہ سمجھ لیا جہاں تک کہ ایک خطیب تکیر کرتے ہوئے سرگود دیکھا سبتہ نکوی صاحب وہ تکیر خطبات چھپے ہوئے خطبات اہل ادیس اس میں لکھا ہے کیا تکیر دریل یہ ہے کہ عدیس میں ان کے مطلق آتا ہے جب آسمان سے نزل ہوں گے تو ان کے سر سے پانی ٹبک رہا ہوگا جس طرح میں نے ادیس سنائی دی کہتے سر سے پانی جب بندے کے ٹبک تا ہے تو عام طور پر بندہ سر سے ننگا ہوتا ہے بندہ سر سے ننگا ہوتا اور سر سے ننگا کون ہوتا ہے وہ اہل ادیس ہوتا ہے تو پھر آئیں گے پہلے آگے جہاں نماز پڑھیں گے ظاہر پہ وہ بھی ننگے سر والوں کی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا اب مجمہ سے پوچھتا ہے بتاؤ ننگے سر نماز کون پڑھتے ہیں سب نے کہ ایس علیہ السلام حیل نہیں سمجھ سمجھ آئی بات اسے کہتے ہے یعنی ایک عمل خلاف سنت ہے اس خلاف سنت کو عمل کو اپنا شعار بنا لیا اور اس خلاف سنت عمل کو اپنا کہہ لے بطور دلیل کے بھی اس کے جا رہا ہے حالان کہ حدیث پاک میں ہے اور اپنا اتحاد دیکھو ایسا اتحاد منبانے کو لوگوں کو زور لگا رہے ہیں ہماری بات مانو اچی بات ہے تو ننگے سر نماز بڑھنا سواب سمجھتے ہیں بس اوقت کپڑا بھی پاس ہو تو زمین پھینک کر جو ہے وہ یوں کر کے جو آن پھر ننگے سر کھڑے ہوتے اس کو اپنی کمپنی کی مشہوری کے لئے کرتے ہیں جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کا ننگے سر نہ گھومنا تھا نہ ننگے سر نماز پڑھنا آپ کا طریقہ تھا نہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا ننگے سر نماز پڑھنا جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے اس سے پہلے اس کو سردار لوگوں نے مشرح ہوتا ہے اس کے سردار چل لیں گے اور اس کے لئے تاج بنا جا رہا تھا اس کی تاج پوشی ہونی تھی حضور نبی پاک تشریف لائے اب لوگ سارے کے سارے آپ کے دیوانے ہو گئے اس لوگ کسے نے پوچھا پگڑی پگڑی مومن کا تاج ہے ہاں جی پگڑی مومن کا تاج ہے اور پگڑی میں عزت اور زینت ہے حضور نبی پاک نے ننگے سر گھومتے تھے اور نہ ہی ننگے سر نماز پڑھنے کی آپ کی آجت تین صحابہ کرام کی ننگے سر نماز پڑھنے کی آجت تھے آپ حدیث کی کتب کھول کے دیکھ لیں درج حدیث آپ کو اس بات مل جائیں گی کہ صحابہ کرام حضور نبی پاک سلام جو ہے وہ پگڑی پین کے نماز پڑھتے تھے پگڑی پین کے نماز پڑھتے تھے جب یہ بات آگئی اب اس عمل کو سنت توجہ کرنا اس ہے الہاد ہے یہ کیا ہے الہاد ہے یعنی پگڑی کو سنت نہیں سمجھا جا رہا تو ایک الہاد عمل الہاد کی صرف اختیار کر لی کہ پگڑی جو ہے وہ نہیں باندھ رہے دوسرا اب سمجھ بجت کیا ہے کوئی ضرور نہیں کہ ایک بند توحید کا دعوی دار تو بیتی تھی اور یہ طبقہ بھی اپنے اپنے توحید پرست کہتا ہے اگر یہ الہاد کے راستے پر ہے تو بیتات کے راستے پر بھی ہے اب سمجھیں اسی مسئلہ میں مجھد کا شکار بھی ہے وہ کیسے ننگے سر نماز پڑھنے کو سوا پر سمجھتا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کو سوا اب دیکھو خالہ کے سوا کیا تھا سنت کیا تھی سر نماز پڑھنا الٹا جب یہ نظریہ اختیار کہ لیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ کیا ہے یہ سوا ہے یہ بجد ہے غلط کام پر سوا کی امید رکھنا اس کو سوا سو کرنا بجد کی تعریف بجد وعمل اکتا ہے جس کو حضور نبی پاک نے کیا نہیں خیل قرم میں وہ چیز معروف نہ ہوئی اور بعد میں اس کو اپنایا گیا دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو لہذا یہ ایک طرف الہاد ہے دوسری طرف بجد بھی ہے سمجھ آئی لوگ کہتے اچھا یہ بجد کرتے ہاں بلکل ہے ویسے دیکھو نا جی کوئی بندہ فوت ہو جائے مسجد میں اعلان کرانے جائے نا ان کی تو کہتے ہوں جنادہ کا اعلان حدیث پارک میں نہیں آیا جنادہ کا اعلان ہم نے نہیں کرنا جب کوئی اپنا کشمیر میں شہید ہو جائے اس کے اشتہار چھاب دیتے مسجد میں اعلان منہ ہو گیا اب یہ نہیں حضور نبی پاس نے جنادہ پر چندہ کیا ہو اب یہ استحار چھاپتے اور چندہ بھی کرتے ہیں استحار چھاپتے ہیں جب غیب نماز نظر ہوتا اس میں چندہ مہم ہوتی ہے بدہ آت پر بدہ آت ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے استحار کے اوپر عورتوں کے لئے پردے کے اندام ہیں عورت پچھ نظر ہے عورت پچھ نظر ہے نہیں ہے مقصد کیا ہے چندہ اس میں کہتے ہیں فلان پلان نے پچھلے غیب نماز نظر فلان بہن نے اپنی بالیاں اتار کے دی تھی فلان موجود ہیں یہ اتار رہے اپنے چوڑیاں تو چوڑیوں کے لئے زیبرہ دھیانے کے لئے ان کو بلاتے ہیں ہم سام سمجھتے ہیں سارے کام تو میرے بھائیو جب آپ گوھر کریں گے نا تو آپ درجہ مجھتے مل جائیں گے اب اس ایک عمل کے اندر کئی بھی جوات ہیں ہاں جی استہار چاپنا چندہ کرنا عورتوں کو اکٹھا کرنا ہاں جی یہ سارا سنت عمل ہے نہیں ہے اچھا ایک عمل میں کئی بھائی چھپی ہیں وہ اب دیکھو دلیل حضور نبی پڑھنے والے تھے حضور پڑھانے والے تھے وہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ مگی سامنے کر دی گئی تھے صحابہ کرام کہتے ہیں جب نجاسی پڑھا تو مگی سامنے کر دی گئی جب مگی سامنے کر دی گئی اب غیر بنا رہا نہیں پڑھنے اٹھا دی کہتے بھائی کیونکہ وہاں پر حبشا کے اندر جنادہ پڑھنے والے کوئی تھا نہیں اس لئے جنادہ پڑھنے والے کوئی تھا نہیں اس لئے جیسی فوتوں کے مسلمان ہیں لہذا ان کا جنادہ پڑھیں کشمیر کوئی جنادہ پڑھ ہندہ نہیں ہندہ جن کے لئے لڑھتے ہیں مسلمان ہیں کہ کافر ہیں وہ جنادہ بڑھ سکتے کیا تیری تفقہ ہے ہاں جی اور جنادہ بھی گئے بنا نہ دیکھو جس طرح کہ آپ میراج سے واپس آئے مشرقی نے مکہ نہیں پوچھا کہ جی مسجد اقصہ آپ گئے تھے بتائیں مسجد اقصہ کہ پھر مستون کھڑگیاں ادھر وعدہ کتنے اللہ باقی نے پردے اٹھا دیئے مسجد سامنے کر دی آپ دیکھتے گئے اور بتاتے کہ یہ کشف ہے آپ آسمانوں پہ گئے میراج کی رات دو لکھ مسجد فرمائے ہر دو لکھ آسمانوں سر نیچے تک پردے سار اٹھا دیئے گئے تھے آپ نے مسجد فرما آئے کے پاس کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ مسئلہ بھی ان میں سے ایک ہے نجاسی جس دن فوت ہوا اللہ بات نے بتا دیا کہ آج نجاسی فوت ہو گیا اس کی نمائے اراد پڑھا حضور نے اعلان کیا آپ کا بات نجاسی فوت ہو گیا چل جن دکھا کی طرف جا پڑھتے یہ جنادے کو کتنی دن تخیر سے پڑھتے ہاں جی مثلا آج پتا چلا کہ فلان مجاہد کشمیر میں شہید ہو گیا تو آج مشرح ہوگا سب سے پہلے کہ اس کے لیے جلاس ہوگا کہ گھئی گھئی کون سے گرونڈ میں کون سے باغ میں کون سے پبلک بیس پڑھانا اجلاس ہو رہا اس کے بعد جنادہ پڑھ آئے گا کون اس کا مشورہ ہوتا ہے پھر اس کے اشتہار چھپتے ہیں پانچ سا دن اشتہار چھپنے میں لگتے ہیں اس کے بعد دن کا وقفہ بھی ہوتا درمیان میں فلان دن فلان پارک میں فلان صاحب آکر فلان نماز جنادہ میں تاخیر جائز ہے آپ کبھی غور تو کرو یار خام خواہ ہی پریشان رہتے ہو ہاں جی ان کے پلے ہے کیا چیز مجھے سمجھ جائز نہیں ہے وہ اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ مشورے ہوتے ہیں جلاس ہوتے ہیں پھر اشتہار چھپتے ہیں پھر کچھ دنوں کا وقفہ ہوتا اشتہار لگنے میں دو چار دن لگتے ہیں اس کے بعد ایک عمل کے پھر 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 جائز نہیں ہے جس عدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا یہ مددب نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے پھر پھر مسا کیا سرکا مسا کرو میں فرض بتایا سرکا مسا کرو یہ فرض ہے آپ صلی اللہ سلم نے سرکا دیکھنے والے نے اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ ہاتھ پھر 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 تو مسا تبیر کرو بگر نہ جس طرح پھر باندھی جب مسا کرتا ہے پھر 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 سیدھا کرنا پڑتا ہے سیٹ میٹ تو اس طرح سیٹ میٹ کیا تھا باسم میں آئی ہاں لہذا دنیل دینی بھی سیکھو دنیل لینی بھی سیکھو یہ مسئل بڑے تفسیر طلب ہیں میں نے کہا میں مقصر مقصر بزاد کروں گا لیکن یہ مسئل ہیں یہ سے میرا جی چاہتا کہ میں اس پر بولتا ہی لاغو کر دی جب لاغو کی ان کے اپنے علماء نے بقیدہ اس پر فتوے دیئے لاہور کے قالم ہے مولنا علام سرور قادری صاحب غالبا مذہبی امور کے وزیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بقیدہ کے رسالہ لکھا تھا سوز پگڑی کے بڈت ہونے پر اور اسی طرح جو علیہ قادری صاحب ہیں ان کے پیر ہیں مفتی وقار الدین صاحب کراچی میں ادارہ ہے دارلم امجدیہ ان کے پیر ہیں اور ان کا فتاوہ سپاہ ہوا ہے وقار فتاوہ کے نام سے اس میں بقیدہ لکھا ہے سبز پگڑی باندھنا نجائز ہے اس لئے کہ کراچی میں مرزیم کا ایک گروہ ہے جو سبز پگڑی بانتا ان کے صاحب ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے کئی عدرات نے اس پہ لہے دیکھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی سبز پگڑی ہاں ست باندھ نہیں ہم نے چھوڑ نہیں کذاب جلتے ہیں تو جلتے رہے ایک کتاب اس کا نام ہے سبز پگڑی سے کذاب یعنی اس طرح مخالفین کو مخاطب کیا گیا لیکن ایک وقت آیا خود ہی ماننا پڑا کہ ہمارا یہ کام غلط ہے اب وہ سبز پگڑی کہاں ہی کیوں ہو گئی ہے جس سبز پگڑی کے پہنمانے پہ منمانے پہ اتنا اسرار تھا آج وہ سبز پگڑی سروں سے غیب کیوں ہو گئی آج علیہ خادری صاحب نے کہہ دیا کہ جس طرح کی چاہے باندھو جس طرح کی چاہے اب وہ ایک پگڑی پہلے خاص کی اب کیوں ہے اب بھی سمجھو میں کہتا ہوں جس طرح پہلے کام غلط خلاف سنت اب بھی خلاف سنت ہے اب کس پگڑی کے سر سکھوں والے اور دیکھا نہیں پنک گلابی رنگ کی میرون رنگ کی اور یلو رنگ کی اور یہ پتہ نہیں کون کون سے رنگ ہیں ان رنگ کی پگڑیاں اس طرح کی سکھ بانتے ہیں یہ مسلمان تو یہ نہیں بانتے اس سے پہلے ہم نے دیا کہ مسلمان بانتے تو اگر سر پگڑی پر اسرار تھا تو وہ بھی معاملہ خطرناک تھا اب اگر اس کو چھوڑ کر یہ بات اپنائی ہے تو یہ بھی معاملہ خطرناک ہے سوال ہے کہ پھر ہم کریں کیا کمند آپ سے پوچھ سکتا نا مولی ساتھ ہر چیز پیچھے پیور نہ پگڑی خاص نہ کرو ہاں حضور نبی پاک جو پگڑی باندی ہیں زیادہ باندی ہیں ان کا زیادہ احتمام کرو آپ نے سب سے زیادہ پگڑی سفید باندی ہے پھر آپ نے اس کے بعد زیادہ پگڑی کالی باندی ہے سفید باندی ہے یہ دو پگڑیاں نے عام اور اکثر پہنی پگڑی باندھ سنت کا ثباب لنا چاہتا ہے کبھی کبار کوئی دوسرے پہن لے تو اس کی اجازت ہے اس سے منع نہیں کرتے لیکن رنگ جو ہے پگڑی کا اور انداز کسی کافر کے ساتھ مشابت والا نہیں ہونا چاہیے بات سمیں آئے کی نہیں آگی الحمدللہ علماء دیوبان نے پگڑیاں باندھ بھی دکھائی ہیں اور سنت کو عام کر کے دکھائی ہم جی الحمدللہ سون جائی دور ایک گروہ نے پگڑی عام کی تھی گروہ ان کے ہاں وہ براؤن کلر کی کلی جی رنگ کی جو نبو پگڑی عام کی تھی کلی جی رنگ کی رانی صاحب کی جماعت میرا خیال ہوں اب ان کی سنی تاریخ میں انہوں نے اب یہ جو خاص رنگ کی پگڑیاں خاص کر لی گئی ہیں یہ باندھ نہیں ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے لہذا الہاس سے بچنا ہے ہم نے بیدار سے بھی بچنا ہے آپ دیکھ کے بندہ فوت ہو جائے اسال سواب برحق ہے کہ نہیں اسال سواب برحق ہے اب بندہ نیکی کرے اسال سواب ہے کیا سمجھ لو بندہ نیکی کرے اس کا بدلہ خود چاہے یہ سواب ہے اس کا بدلہ منتقل کسی کو کرے تو یہ اسال سواب ہے بندہ نیکی کرے بندہ نے قرآن پاک تلاوت کی تو بندہ یا اللہ اس کا مجھ کو عجر اتا فرماؤ یہ کیا سواب ہے نیکی خود کی لے قرآن پاک تلاوت کی ہے یا اللہ میں ذکر اذکار کی ہے یا اللہ اس کا سواب میرے فلا مرہوم کو پچھا یہ کیا ہے اسال سواب بندہ آپ سے اسال سواب کی تعریف پوچھے بڑی مجھ تعریف ہے نیکی خود کرو تو بتلا خود چاہو سواب نیکی خود کرو بتلا کسی اور کو منتقر کرو یہ کیا ہے اسال سواب اسال سواب برحق ہے اسال سواب آج دو طرح گڑو ہیں ایک گڑو گڑو ہے جو اسال سواب کا انکار کرتا ہے یہ الہاد ہے بندے کو تو وہی کچھ ملے گا جس نے خود کوشش کی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو جنادہ پڑھنا چھوڑ دو جنادہ پڑھنا جنادہ سال سواب کی ایک بہترین سورت کیا خیال ہے ایک بندے کے عمل کا دوسرے کو فیدہ نہیں ہوتا جنادہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے کس کے لئے فور شدہ کے لئے دعا مغفرت اگر فیدہ ہی نہیں ہوتا جنادہ پڑھنے کا فیدہ نہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب جال نی وقیم صلات من ذریعت رب بنا تقبل دعا رب بنا گفر لی والی والد دہیا والمومنین یوم حساب پڑھتے ہیں یہ رب بنا گفر لی اللہ مجھے بخش دے مجھے بخش دے والی والدین کو بخش دے والی مومنین یوم حساب والمومنین کو بخش دے یہ کیا ہے سال سواب یہ کیا ہے دعائی مغفرت کسی سال سواب ہے نہیں ہے آن جی خالی صاحب پریشان ہو مجھے دیکھ رہے میں جی ڈر لگا کئی میں غلط بات کو ان کر رہا بہت سب میں آئی کہ نہیں آئی اسال سواب کے انکار کیا ہے بیجت الہات الہات اور اسال سواب کے نام پہ تیجہ چالی ستہ یہ کیا ہے یہ بجات یہ کیا ہے بجات اسال سواب برحق ہے لیکن اسال سواب کے نام پہ یہ جو کام ہے یہ حضور نبی پاک نے نہیں کیا یہ سنت نہیں خلاف سنت آپ کے موجودگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں آپ نے نہیں فرمایا اس کا تیجہ کر لو آج آج چالیس آج آج ساد آج 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 سال کا دبال حال کہ صحابہ اکرام حضور نبی سلم نیکیوں کے ہم سے زیادہ حریص تھے آج آج دیکھو جو جنادہ کسی کو آتا نہیں اس پہ اسرار نہیں ہوتا بھی جنادہ سیکھ لو آج اس پہ نہیں جو سال ساب کی بہترین صورت ہے لیکن اسرار کسی بھی آج 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 ہم کہتے ہیں کہ نہ دلاؤ تو اب ہمارے ہم کہتے ہیں فاتح دلاؤ ہم کہتے ہیں فاتح دلاؤ لیکن یہ خرچے والی فاتح دلاؤ آج خرچے والی فاتح آج ٹیم ہو گئے پانچ منٹ اوپر مجھے لیند دو تاکہ بہت بات پوری کر لوں تو اسال سواب کا انکال لہاد ہے اور اسال سواب کے نام پہ تیج چالی میں سواب کا اسرار یہ کیا ہے بدات دیکھو دونوں طرف بھی کام خراب ہوا پڑے آج آج اسال سواب کا جو چڑھنے والا وہ بس اوقات چڑھنے کی وجہ سے ہی بہت چیزوں کا انکار کر دیت آپ اس میں زد اتنی ہے ان کی الہاد اور بجت کی نا آپ سابر شدہ باتوں کا کبھی انکار اور کبھی جو اضافے پر اصرار دون بات سواب پر حق ہے سواب کی بارے وصول کیا ہے ہر اس چیز کا سواب ہو سکتا ہے جس کا بدلہ خود مل سکتا ہے اس بدلے کو منتقل بھی کر سکتا خاص طرف فرائز میں ہم نہیں کہتے فرض اپنا پورا ہوتا نوافل کی بات ہے بندہ فرض نماز بڑے اس کا سواب فلانکہ ایسا نہیں فرض کا سواب ظاہر بندہ خود میرے گا اپنی فرض کی تک میرے نوافل میں تو بھئی بندہ نیکی کرے اس کا بدلہ خود نہ چاہے بلکہ اور کب انتقل یہ اگر آپ قرآن پا کے تلاوت کریں آپ کو یا تیس نیکیاں مل جائیں ہم نے بطور وضاحت کی بات ارشان فرمائے سمجھ جائیں آپ جو قرآن پاک کی تلاوت کا سواب خود ملتا ہے ہر حرف کے وضع نیکیاں ہیں یہ ہی اگر نیکیاں منتقل کرنا چاہے تو منتقل ہوں گی یا نہیں ہوں گی آل حق کا یہ شیوہ رہا وہ نہیں ہوتا کیوں اس نے دوسرے طبقے کی چڑھ میں کیا یہ انکار جس نے دو دو صورتے یاد کر کے گھر گھر میں ختم کا رواج عام کر لیا ہاں چار صورتے سیکھ لی اور گھر گھر ختم دیتا پھرتا ہے تو اس نے اس کی چڑھ کے اندر اس بات کا یہ معاملہ شروع بھی آخر کی چار صورتے پڑھ کے اس کا نام ختم رکھ دی تو نام ہی دھوکہ ہے دیکھو نا ہم کہتے ہیں قرآن پاک کا سال سوا برحق ہے تو پڑھ نا بھئی پورا قرآن پڑھو آؤ اور پڑھو بیٹھو یہ طریق مولی صاحب نے چکر دینے کے لیے یہ کیا کہ پورے قرآن پاک کی تلاوت جان چڑھانے کے لیے آخری چار صورتے کا لوگ اکٹھے کرلو چار صورتے پڑھ اور کھلاو سب کو اور خود بکھاؤ اور گھر جاؤ حالانکہ مید کو صرف چار صورتوں کے ضرور تا مید کو تو بھئی قرآن پاک جیسے زیادہ تلاوت کی سب چاہیے نا یہ چار صورتے سے نکال لی گئی اصل میں یہ جان چھڑالے کی کوشش ہے قرآن پاک کی تلاوت سے تو ختم پارے سرار یہ بدا ہے حسال حسال صورتے نہیں یہ کیا ہے حسال حسال پھر کبھی زندگی موقع ملے تو ختم ہم سب کو جو ہے الہاد اور بدس سے محفوظ فرمائے